اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیچ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یان کونسی استعمال کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یان میں نے جو ہے وہ یہ والی سوپر سیور ریڈ ہارٹ سوپر سیور یان جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں ون نائٹی ایٹ گرام جو ہے وہ یان کے ہیں اور اس میں جو ہے وہ تھری تھرٹی تھری میٹرز جو ہے وہ بنتی ہے کیونکہ میں پھلائے کے بجائے جو ہے وہ میں یعنی میٹر کے حساب سے دیکھتی ہوں کہ ہنٹرٹ گرام میں کتنے میٹرز ہیں یان کے تو پھر مجھے زیادہ آسانی رہتی ہے اندازہ لگانے میں کہ یان کی تکنس کتنی ہے یا جو بھی ہے پھلائے جو ہے وہ تھوڑا سپیشلی اگر آپ نئے ہو کروشے بغیرہ کرنے میں تو پھر آپ تھوڑے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کیونکہ شروع میں مجھے بھی ایشو ہوا تھا کہ میں بہت کنفیوز ہو جاتی تھی کہ فور پھلائے ہے یا تری پھلائے ہے یا جو بھی ہے تو پھر میں نے یہ والا جو طریقہ وہ استعمال کرنا شروع کیا تو پھر مجھے کافی ہیلپ جو ہے وہ ملی تھی اور خروشے ہک جو ہے وہ میں نے فور پوائنٹ فائیو جو ہے وہ استعمال کیا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو جو ہے وہ بینی کی جو ویتھ وغیرہ ہے یا لیندھ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ وہ کتنی ہے جب یہ مکمل ہوگی ٹھیک ہے تو ویتھ جو ہے اس کی وہ تقریباً 8 سے 9 انچز کے قریب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ویتھ ہے اور لیندھ اس کی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 7 انچز ہے ٹھیک ہے تقریباً 7 انچز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لیندھ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دکھائی تو میں نے آپ کو دوسری یان تھی یعنی کلر اور دوسرا دکھایا تھا جو کہ جب میں آپ کو یان کا بتا رہی تھی تو لیکن میں یوز یہ والی کروں گی کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ ذرا ڈاک ہے تو آپ کو ذرا جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے سلپ نوٹ بنائیں اور پھر آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار چین فور کر کے جو سٹارٹنگ ہمارا چین ہے اس میں آپ نے سلپ سٹیچ جو ہے وہ کر لینا ہے یہ آپ کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ یہ رنگ بن چکی ہے اب اس رنگ کے اندر آپ نے باقی کے سٹیچز بنانے ہیں تو آپ نے چین 3 کرنا ہے ایک دو تین یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ ڈبل کروشے گنا جائے گا اس چین 3 کو چھوڑ کے تو آپ نے نو ڈبل کروشے اور بنانے ہیں اس رنگ کے اندر ایک جائے موسیقی نرح جائے جائے ツ onder آٹھ اور نو یعنی یہ والا ہمارا جو سٹارٹنگ چین تھا یہ والا اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس ٹوٹل نو ڈبل خروشے ہونے چاہیے تو ہم گل لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور یہ نو اب نو ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے یہ ہمارا جو سٹارٹنگ چین تھری تھا اس کے پیچھے سے ڈال کے آپ نے نارملی تو ہم اس کے اوپر پہ اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سلپ سٹیچ کرتے ہیں لیکن اب ہم نے اس کے پیچھے سے ڈال کے اور پرنٹ پوسٹ جو ہے وہ سلپ سٹیچ ہم نے کر لینا ہے اب ہم نے چین تھری کرنا ہے ایک دو تین اور یہ چین تھری اس راؤنڈ میں اور ہر راؤنڈ میں جو ہے وہ آپ کا پہلا ڈبل خروشے جو ہے وہ گنا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اسی جو ہے چین تھری کے اندر ایک اور پرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنا لینا ہے اسے یعنی ہر سٹیچ کے اندر آپ نے ایک جو ہے وہ انکریزنگ جو ہے وہ کرنی ہے اس راؤنڈ میں اگلا والا ہمارا جو ڈبل خروشے ہے وہ یہ والا ہے اس میں آپ نے بیک پوسٹ دو ڈبل خروشے بنانے ہیں پیچھے سے ڈال کے یوں ایک بیک پوسٹ ڈبل خروشے اور پھر اسی کے اندر پیچھے سے ڈال کے آپ نے دوسرا والا جو ہے وہ بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنا لینا ہے یہ یہ آپ کی دوسری انکریز ہوگی اب اس سے اگلا والا یہ والا ڈبل خروشے ہے ہمارا اس میں آپ نے پھر سے دو فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے جو ہیں وہ بنانے ہیں ایک اور دو اب اس سے اگلا والا ہمارا یہ والا ہے یہ والا اس میں پھر سے ہم نے دو بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں ایک بیک پوسٹ ڈبل خروشے اور دوسرا بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنانا ہے اب یہ ہی ہمارا پیٹرن ہے جو ہم نے انڈ تک رپیٹ کرنا ہے یعنی اس سے اگلا والا ہمارا یہ والا ڈبل خروشے ہے تو اس کے اندر ہم نے دو فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں اس سے اگلا والا ہمارا یہ ہے اس میں ہم نے دو بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں ہر سٹیچ میں ایک انکریز کرنا ہے پہلے ہم نے دو فرنٹ پوسٹ دوے دبل خروشے بنانے ہیں پھر بیک پوسٹ پھر دو فرنٹ پوسٹ پھر دو بیک پوسٹ انڈ تک جو ہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے تو انڈ تک جو ہے وہ ہم نے جو ہے ہر دبل کھروشے کے اندر جو ہے ایک کرلی ہے یعنی دو فرنٹ پوسٹ پھر دو بیک پوسٹ ہر ایک سٹچ کے اندر ایک ایک ایکسرا سٹچ جو ہے وہ ہم نے بنا لیاе اب ہم اینڈ پر آ چکے ہیں یہ ہمارا سٹاٹنگ چین 3 Dew has پیچھے سے ڈال کے سلپ سٹچ فرنٹ پوسٹ والا کر لیں گے اب ہم چین تھری کریں گے ایک دو تین اب ہم ہر سیکنڈ سٹچ میں جو ہے وہ ایک انکریز کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا فرنٹ پوسٹ دبل خروشے ہوگیا اب ہمارا اگلا والا جو فرنٹ پوسٹ دبل خروشے ہے یہ والا اس میں ہم دو فرنٹ پوسٹ دبل خروشے بنائیں گے تو اب اگلا والا یہ والا جو ہمارا سیٹ ہے یہ دو بیک پوسٹ ہمارے ڈبل کروشے ہیں تو اس میں پہلے والے میں ہم ایک بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنائیں گے اس سے اور اس سے اگلا والا ہمارا یہ والا اس میں ہم انکریز کریں گے دو بیک پوسٹ ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنا کے اس سے اگلا والا یہ ہے ہمارا فرنٹ پوسٹ کا جو ہے وہ ہمارا ایک سیکشن ہے تو اس میں ہم پہلے والے میں ایک فرنٹ پوسٹ بنائیں گے اور دوسرے والے میں ہم دو فرنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ڈبل کروشے بنائیں گے ایسے ہی آپ نے اینڈ تک رپیٹ کرنا ہے اگلے والے ہمارے بیک پوسٹ سٹیچیز ہیں تو یہ پہلا والا جو ہے ہمارا ہم اس میں ایک بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنائیں گے اور اگلے والے میں دو بیک پوسٹ ڈبل کروشے اس سے اگلے والے میں ایک فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشی اور اس سے اگلے والے میں دو فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشی ہر سیکنڈ سٹیچ میں ہم انکریزنگ کریں گے تو ہم اینڈ تک جو ہے آ چکے ہیں ابھی تک آپ کو ٹھیک سے تیکسٹر جو ہے اس کا بیک پوسٹ اور فرنٹ پوسٹ کا نظر نہیں آئے گا لیکن ایک دو راؤنڈ جب آپ اور بنائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے واضح طور پہ جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹر نظر آئے گا تو اس راؤنڈ کے اینڈ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ تیس سٹیچیز جو ہے وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ہر تھرڈ میں جو ہے وہ انکریز کیا ہے تو پھر اس لئے وہ پہلے راؤنڈ میں دس تھے دوسرے میں بیس اور اب تیس ہیں اب ہمارا یہ جو چین تھری ہے اس کے پیچھے سے ڈال کے ہم نے فرنٹ پوسٹ سلپ سٹیچ کر لیا اب ہم نے یہ کرنا ہے چین تھری کرنا ہے دو تین اگلے والے ڈبل خروشے میں ایک ڈبل خروشے بنانا ہے اور اب ہم نے ہر تھرڈ میں جو ہے وہ ایک انکریز کرنا ہے تو یہ ہمارا تھرڈ ہے اس میں ہم نے دو فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا بیک پوسٹ کا سیکشن جو ہے وہ آ چکا ہے بیک پوسٹ ڈبل خروشے کا تو پہلے والے میں ایک بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنانا ہے آپ نے دوسرے والے میں ایک بیک پوسٹ دبل خروشے بنانا ہے آپ نے اور تیسرا والا یہ والا جو ہے ہمارا جو اس سیکشن کا آخری سٹچ ہے یہ والا اس میں ہم نے انکریز کرنا ہے دو بیک پوسٹ دبل خروشے بنا گئی ایک اور دو اب ہمارا فرنٹ پوسٹ کا سیکشن آ چکے تو اس میں ہم نے ایک پہلے والے میں ایک فرنٹ پوسٹ دبل خروشے اور اس سے اگلے والے میں ایک فرنٹ پوسٹ دبل خروشے اور اس سے اگلے والے میں جو ہمارا آخری دبل خروشے ہے فرنٹ پوسٹ کا جو سیکشن ہے یہ والا اس میں ہم نے دو فرنٹ پوسٹ دبل خروشے بنانے ہیں ایسے یہی ہمارا رپیٹ ہے ہر تھرڈ سٹچ میں آپ نے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انکریز کرنا ہے مطلب جیسے کہ یہ ہمارے تین بیک پوسٹ دبل خروشے ہیں اس میں ایک بیک پوسٹ اس میں ایک بیک پوسٹ اور اس میں دو بیک پوسٹ پھر اس میں ایک فرنٹ پوسٹ اور اس میں ایک فرنٹ پوسٹ تو تیسرے میں دو فرنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ہم نے دبل خروشے بنانے ہیں یعنی ہر تھرڈ میں آپ نے ایک انکریزنگ کرنی ہے تو میں انکریزنگ ساری کر کے انڈ پہ آ چکی ہوں یعنی ہر تیسرے میں میں ایک انکریزنگ کی تھی اب ہم اپنے سٹارٹنگ چین 3 کے پیچھے سے ڈال کے تو پرنٹ پوسٹ سلپ سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے چین 3 کرنا ہے ایک دو تین اور اب ہم نے ہر چوتھا جو ہمارا سٹیچ ہے اس میں انکریزنگ کرنی ہے یہ ہمارا پہلا پرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے ہو گیا اسے اگلے والے میں ایک پرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنایا ہم نے اسے اگلے والے میں ایک پرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنایا ہم نے اور یہ ہمارا آخری جو ہے وہ ڈبل خروشے ہے اس پرنٹ پوسٹ کے سیکشن کا تو اس میں ہم نے دو پرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے جو ہیں وہ بنانے ہیں ایک اور دو اب آگے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک پوسٹ کا سیکشن آ چکا ہے تو پہلے والے بیک پوسٹ میں ایک بیک پوسٹ اس سے اگلے والے میں ایک back post اس سے اگلے والے میں ایک back post اور اس سے اگلے والے میں جو ہمارا آخری جو stitch ہے یہ والا اس میں ہم نے دو back post double crochet بنا لینے ہیں ایک اور دو اب ہمارا جو ہے وہ front post کا section آ چکا ہے تو اس میں ہم نے پہلے تین جو ہیں اس میں ایک ایک front post double crochet تو تین اور end والا ہمارا جو double crochet ہے اس section کا آخری اس میں دو front post double crochet بنا لینے ہیں ایک اور دو اور یہ ہی آپ نے repeat کرنا ہے ہر چوتھے میں یعنی ایک back post double crochet اس میں ایک اس میں ایک اس میں اور پھر end والا جو ہے اس میں آپ نے دو back post double crochet بنانے ہیں پھر اگلے والے جو تین آپ کے front post double crochet ہیں اس میں ایک ایک اور end والے میں دو جو ہیں وہ بنانے ہیں یعنی ہر چوتھا جو آپ کا ہے یہ ایک front post double crochet یہ دوسرا یہ تیسرا تو چوتھے والے میں دو بنانے ہیں یہ آپ کے back post double crochet ہیں تو پہلے تین میں ایک 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 دو اور تین بنانے ہیں اور پھر اس سے اگلے والے میں آپ نے increase کرنا ہے دو stitches جو ہیں وہ بنا کے ہر چوتھا جو ہمارا stitch ہے اس میں increasing کرنے کے بعد ہم end پہ آ چکے ہیں اور اس round کے end پہ آپ کے پاس total پچاس جو ہیں وہ stitches ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم جو ہیں وہ اپنے اس round کے end پہ جو ہے وہ آ چکے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس starting chain کے پیچھے سے ڈال کے یوں front post slip stitch کر لینا ہے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے chain 3 کرنا ہے دو تین یہ ہمارا last جو ہے وہ increasing round ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے اگلے والے ہمارے جو تین ہیں ایک دو تین یہ تینوں میں جو ہے ایک ایک ہم نے front post double crochet بنانا ہے ہے ایک دو اور تین اب ہمارا آخری جو double crochet ہے front post double crochet یہ والا اس میں ہم نے دو front post double crochet بنانے ہیں ایک اور اور دو اور دو اب ہم جو ہے اپنے back post double crochets جو ہیں ان پہ آ چکے ہیں تو پہلے والے جو ہمارے چار ہیں ایک دو تین چار ان چاروں میں ہم نے ایک ایک back post double crochet بنانا ہے اور last والا یہ والا ہمارا جو ہے اس میں ہم نے دو back post double crochet بنانے ہے یعنی ہر سیٹ کا جو آخری سٹچ ہوگا اس میں ہم نے جو ہے وہ انکریزنگ کرنی ہے دو تین چار اور یہ ہمارا آخری والا جو ہے وہ back post double crochet ہے اس سیٹ کا اس میں ہم نے دو back post double crochet جو ہیں وہ بنا لینے ہیں ایسے یہ یعنی total جو ہیں وہ ہر سیٹ میں چھے جو ہیں وہ stitches ہوں گے ایک یہ chain 3 ہمارا starting والا ایک یعنی stitch دو تین چار پانچ اور چھے اب back post میں بھی ہمارے چھے ہوں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے front post جو ہمارے double crochet ہیں ان میں ہم نے پہلے چار جو ہیں دو تین چار ان میں ایک ایک front post double crochet دو تین چار اور انڈ والا ہمارا یہ والا جو ہے اس میں ہم نے دو front post double crochet بنانے ہیں ایک اور تو تو اب ہم نے جو ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ repeat کرنا ہے پہلے چار جو stitches ہیں اس میں ایک ایک stitch بنانا ہے انڈ والے میں دو پھر پہلے جو چار ہیں ان میں ایک ایک stitches بنانا ہے انڈ والے میں دو front post میں front post اور back post میں back post جو ہیں وہ stitches بنانے ہیں اب ہم جو ہے ہم نے ہر ایک میں جو ہے وہ round میں جو ہے ہم نے increasing کر لی ہے یعنی ہر last والا جو stitch تھا ہر set کا جو last والا stitch تھا اس میں ہم نے دو double crochet دو stitches جو ہیں وہ بنا لیے ہیں front post میں front post اور back post میں back post اب یہ ہمارا last والا جو ہے جس کو آپ کہیں گے increasing round تھا اس کے بعد ہمارے پاس total جو ہیں وہ 60 stitches ہوں گے اور ہر set میں ہمارے جیسے یہ front post کا set ہے تو اس میں چھے ایک دو تین چار پانچ اور چھے جو ہیں وہ front post double crochet ہوں گے اور چھے ہی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہی back post ہوں گے پھر چھے front post ہوں گے پھر چھے back post جو ہیں وہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو starting chain 3 تھا اس کے پیچھے سے آپ نے ڈالنا ہے ایسے اور ایسے کر کے آپ نے slip stitch جو ہے وہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے chain 3 کرنا ہے دو تین ہمارا پہلا front post double crochet گنا گیا اب آپ نے جتنے ہمارے یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی ہمارے front post double crochet ہیں ان میں ایک ایک front post double crochet بنا لینا ہے دو تین چار پانچ اور یہ چھے یعنی ہر set میں چاہے وہ double crochet کا ہو اے sorry front post کا ہو یا back post کا ہے اس میں آپ کے چھے چھے جو ہیں وہ stitches ہوں گے جیسے یہ ہمارا back post کا جو ہے وہ section ہے تو اس میں ہمارے 2 3 4 5 6 جو ہیں وہ back post double crochet ہیں یہ ہمارا front post کا front post کا section ہے تو اس میں ایک 2 3 4 5 6 جو ہیں وہ ہمارے front ڈبل crochet ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے اب جتنے ہمارے آگے جو ہیں وہ back post ڈبل کھروشے ہیں ان سب میں ایک ایک بیک پوسٹ ڈبل کھروشے بنا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ ہمارے بیک پوسٹ ڈبل کھروشے ہوگی اب اگلا گلا جو ہمارا سیکشن آ رہا ہے وہ ہے ہمارا فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشے کا تو اس میں ایک ایک فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشے ہم نے بنا لینا ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے پس ایسے ہی ہم نے کرنا ہے کہ سب جتنے بھی ہماری یہ والے ود ایسے ود ایسے کرنا ہے اس میں ہم نے ایک ایک بیک پوسٹ ڈبل کھروشے بنانا ہے جتنے ہمارے فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشے ہیں تو اندے ねem تو ہم جو ہیں وہ end تک جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب اگلا راؤنڈ ہمارا جو ہے ہمارا پچھلا جو راؤنڈ تھا بالکل اس کے سمجھے کے opposite ہوگا تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ یہاں پہ کر کے اور پیچھے سے ڈال کے ہم front post slip stitch جو ہے وہ کرتے تھے لیکن اب ہم نے chain 3 میں ایسے نہیں کرنا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے سے ڈال کے یوں تو back post slip stitch جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم سارے front post double crochet جو ہیں ان میں back post double crochet بنائیں گے اور سارے back post double crochets جو ہیں ان میں ہم front post double crochet جو ہیں ہم بنائیں گے chain 3 کیا یہ ہمارا پہلا back post double crochet ہو گیا اگلا والا جو ہمارا front post double crochet ہے اس میں ہم نے ایک back post double crochet بنایا اس سے اگلے والے میں ایک بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنایا اس سے اگلے والے میں ہم نے بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنایا اس سے اگلے والے میں ایک بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنایا ہم نے اور اس سے اگلے والے میں ہم نے ایک بیک پوسٹ ڈبل کروشے بنا لیا اب ہمارا جو ہے وہ بیک پوسٹ جو کروشے ہیں ڈبل خروشے ان کا سیکشن آ چک ہے تو ان بیک پوسٹ میں ہم فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنائیں گے چھے جو ہمارے یہ بیک پوسٹ ڈبل خروشے ہیں ان میں ہم فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنائیں گے اور یہ چھٹا ایک دو تین چار پانچ چھے جو ہمارے بیک پوسٹ ڈبل خروشے تھے اس میں ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنائیں اب ہمارا پھر سے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے کے جو چھے ہمارے سٹیچیز ہیں ان کا راؤنڈ آ چکے تو ان میں ہم بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنائیں گے پیچھے سے ڈالا ایک بیک پوسٹ ڈبل خروشے دو بیک پوسٹ ڈبل خروشے تیسرا چوتھا پانچ چھوہ اور چھٹا اب جو ہے ہمارا ہم نے یہاں سے لے کے تو یہاں تک جو ہے اند تک ہم نے یہی رپیٹ کرنا ہے یعنی ہر بیک پوسٹ ڈبل خروشے کی اوپر فرنٹ پوسٹ اور ہر فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے کی اوپر بیک پوسٹ ڈبل خروشے ہم نے اند تک جو ہے وہ بنا لینا ہے تو ہم جو ہے وہ اند پر اند تک آ چکے ہیں اب ہم نے وہ ہی کرنا ہے جو ہم نے پچھلے راؤنڈ میں اس سے جو پچھلا راؤنڈ تھا اس میں کیا تھا آگے سے ڈال کے تو بیک پوسٹ سلپ سٹچ جو ہے وہ ہم نے کر لینا ہے اب اگلے والے جو ہمارے چار راؤنڈ ہیں ایک یہ والا جو ہم بنائیں گے اور اس کے بعد تین راؤنڈز اور جو ہیں وہ سیم ایڈنٹیکل ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ نے چین 3 کرنا ہے دو تین یہ ہمارا پہلا پیک پوسٹ ڈبل خروشے کی نا گیا اب آپ نے سیمپل یہ ہی کرنا ہے ہر بیک پوسٹ ڈبل خروشے کے اندر ایک بیک پوسٹ ڈبل خروشے اور ہر فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے کے اندر ہم نے ایک فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنانا ہے یہ ہمارا پہلا پیک پوسٹ ڈبل خروشے ہو گیا اس سے اگلے والے میں ایک بیک پوسٹ ڈبل دو یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوان اور یہ چھٹا یہ ہمارے ہوگے پانچ سوری چھے یہ چین ون کو ملا کے تو چھے بیک پوسٹ ڈبل خروشے اب آگے ہمارے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے کا جو ہے وہ سیکشن ہے اس میں ہم نے اگلے چھے میں چھے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں دو تین چھے پانچ اور چھے یہ یہ فرنٹ پوسٹ ہوگے اب پھر سے ہمارے بیک پوسٹ کا جو ہے وہ سیکشن آ رہے تو اگلے چھے جو بیک پوسٹ ہیں اس میں ہم نے چھے بیک پوسٹ ڈبل خروشے بنانے ہیں دو تین چار پانچ اور چھے تو یہ یہاں سے لے کے یہ جو ہمارا فرنٹ پوسٹ کا تھا سیکشن اور یہ جو بیک پوسٹ کا یہاں تک ہم نے انڈ تک ریپیٹ کرنا ہے چھے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے میں چھے فرنٹ پوسٹ ڈبل خروشے پھر اس سے اگلے والے چھے بیک پوسٹ ڈبل خروشے میں چھے بیک پوسٹ ڈبل خروشے اینڈ تک تو ہم جو ہیں وہ انڈ پہ آ چکے ہیں اور اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے آگے سے ڈبل خروشے ڈبل خروشے کیا جو ہے وہ کرنا ہے اب یہ جو یہ والا جو راؤنڈ جو ہم نے ابھی بنایا ہے یہی راؤنڈ آپ نے اٹھ لیس تین دفعہ اور جو ہے وہ ریپیٹ جو ہے وہ کرنا ہے اب باقی کے تین راؤنڈ جو ہے وہ میں آف کیمرہ جو ہے وہ بنا کے تو دوبارہ سے ویڈیو کو جو ہے وہ ریزیوم کروں گی تاکہ ہمارا تھوڑا ٹائم بچ سکے انشاءاللہ تو میں نے جو ہے وہ پچھلا والا راؤنڈ جو ہے وہ تین دفعہ اور جو ہے وہ ریپیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہیں وہ اس سے پچھلے راؤنڈ میں جو کچھ ہم نے بنایا تو وہ ہم نے بالکل اس کے اپوزیٹ کرنا ہے اب یعنی یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ والا اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور یہ والا سیکشن جو ہے اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے ٹوٹل میں مائک لگانا بھول کیوں تو میں دوبارہ سے جو ہے تھوڑا سا بول لوں گی کیونکہ بتانی آپ کو تب آواز آ رہی تھی کہ نہیں تھی آنی تو اب یہ ہے کہ جو پچھلا والا راؤنڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ٹوٹل تین دفعہ اور جو ہے وہ میں نے ریپیٹ جو ہے کر لیا ہے تب جب میں نے آپ کو بتایا تھا راؤنڈ جو لاسٹ والا راؤنڈ جو میں نے آپ کو بنا کے دکھایا تھا وہ یہ والا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تین دفعہ میں نے جو ہے وہ سوری یہ والا وہ راؤنڈ تھا یہ والا تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل تین دفعہ میں اور وہی والا راؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ کر چکی ہوں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ والا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ والی چیز جو ہے وہ ریپیٹ کرنی ہے یہاں سیکشن یہاں سے فرنٹ پوسٹ کا اٹھا کے بیک پوسٹ کے اوپر رکھنا ہے اور جو بیک پوسٹ کا جو ڈبل کروشیز کا جو پورشن ہے جو سیکشن ہے اٹھا کے یہاں پہ رکھنا ہے یعنی ٹوٹلی اوپوزیٹ ہم نے کرنا ہے تو پچھلے چار پانچ راؤنڈز میں ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم آگے سے ڈال کے ایسے کر کے تو بیک پوسٹ سلپ سٹیچ کر رہے تھے لیکن وہ اب ہم نے نہیں کرنا اب ہم نے دوبارہ سے جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا وہ والا کرنا ہے پیچھے سے ڈال کے چین تھری کے تو فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے یہ آپ کا پہلا فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے بن گیا اب آپ نے چین تھری کرنا ہے یہ آپ کا اگلے راؤنڈ کا جو ہے وہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے پہلا گنا جائے گا اب یہ ہمارا بیک پوسٹ کا راؤنڈ ہے لیکن اس میں ہم نے جو ہے وہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کروشے ایک ایک بنانا ہے اگلے جو پانچ ہیں ان میں تین چار پانچ اور چھے یعنی سٹارٹنگ چین ون چین 3 کو ملا کے سٹارٹنگ چین 3 چین 3 کو ملا کے تو ہمارے ٹوٹل جو ہیں ہمارے چھے فرنٹ پوسٹ ڈبل گروشے ہو چکے ہیں اب اس سے اگلا والا ہمارا جو سیکشن ہے اب اس سے اگلا والا ہمارا جو سیکشن ہے وہ ہے ہمارا فرنٹ پوسٹ ڈبل گروشے جو چھے ہیں یہ والا ان سب فرنٹ پوسٹ میں ہم نے بیک پوسٹ ڈبل گروشے ایک ایک بنانا ہے اگلے چھے سٹیچز میں ایک ہو گیا دو ہو گیا تین چار پانچ اور چھے یہ ہیں یہ ہمارے بیک پوسٹ چیچز تھے پچھلے راؤنڈ میں اس میں ہم سوری فرنٹ پوسٹ تھے اس میں ہم نے بیک پوسٹ چھے ڈبل گروشے جو ہیں وہ بنا لیے اب ہمارا پچھلے راؤنڈ میں یہ بیک پوسٹ ڈبل گروشے کا راؤنڈ تھا اس میں ہم نے ایک ایک جو ہیں وہ فرنٹ پوسٹ ڈبل ڈبل گروشے چھے میں بنا لینے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ یہ ہمارے پچھلے راؤنڈ میں بیک پوسٹ ڈبل گروشے تھے اس میں ہمارے فرنٹ پوسٹ ڈبل گروشے اس میں ہم نے بنا لیے اب یہاں سے لے کے تو یہاں پہلے پھٹاک آپ نے انڈ تک ریپیٹ کرنا ہے یعنی یہ اگلا ہمارا سیکشن جو ہے یہ فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشے کھا ہے اس سب فرنٹ پوسٹ میں ہم نے ایک ایک بیک پوسٹ ڈبل کو ہے بنانا ہے اوسے اگلا والا ہمارا یہ بیک پوسٹ ڈبل گروشے کا ہے تو اس میں ہم نے جو ہم نے فرنٹ پوسٹ ڈبل کھروشے بنانے ہے انڈ تک تو اب ہم جو ہیں وہ انڈ پہ آ چکے ہیں ایک اب ہمارا یہ والا جو سٹارٹنگ چین 3 تھا جو تھا اس راؤنڈ کا اس کے ہم نے پیچھے سے ڈال کے تو ہم نے slip stitch کر لینا ہے جو کہ ہمارا front post slip stitch کینا جائے گا اب ہم نے یہ کرنا ہے ہمارا یہ والا راؤنڈ جو ہے پچھلے والے راؤنڈ کی کاپی ہے نہ صرف یہ والا بلکہ آنے والے تین چار راؤنڈ جو ہے وہ پچھلے یہ جو ابھی راؤنڈ ہم نے بنایا اس کی کاپی ہے ٹھیک ہے آپ نے چین 3 کرنا ہے اور یہ ہمارے جو front post double crochet ہیں ہر ہر front post کے اندر ایک front post آپ نے بنا لینا ہے جو اگلے پانچ ہے starting chain 3 کو چھوڑ کے تو یعنی total 6 جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ stitches جو ہیں وہ front post double crochet کے وہ بن جائیں گے starting chain 3 کو ملا کے یہ اب ہمارا back post کے جو stitches ہیں وہ آ چکے ہیں یہاں پہ یہ والے 6 اس میں ہم نے ان میں ہم نے ایک ایک back post double crochet جو ہے وہ بنا لینا ہے دو تین چار پانچ اور چھے یہ یہ ہمارے back post 6 double crochet ہوگے اب ہمارے front post کا section آ گیا ہے یہ والا تو اس میں ہم نے ایک ایک front post double crochet اگلے چھے front post double crochet میں بنا لینے ہیں دو چھے تین چار پانچ اور چھے یہ اب یہاں سے لے کے اور یہاں تک جو ہے آپ نے repeat کرنا ہے چھے back post double crochet پھر چھے front post double crochet پھر اگلا والا جو ہے اس میں چھے back post double crochet اس سے اگلے والے section میں چھے front post double crochet end تک جو ہیں ایسے ہی ہم نے بنا لینے ہیں تو میں end تک آ چکی ہوں اور یہ والا ہمارا جو starting chain 3 تھا اس کے پیچھے سے ڈال کے ہم نے اس کو front post slip stitch جو ہے وہ کر لینا ہے یہاں پہ chain 3 کیا اور یہ والا جو round آپ نے ابھی بنایا ہے میں نے یہی والا round میں جو ہے وہ تین دفعہ اور جو ہے وہ repeat کروں گی تین یا چار دفعہ میں دیکھوں گی کہ میں نے تین دفعہ repeat کرنا ہے یا چار دفعہ یعنی depend کرتا ہے کہ جو مجھے بینی کی جو length چاہیے مطلب جب وہ مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب میں وہ جو ہے وہ rounds جو ہے وہ بنانا چھوڑ دوں گی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ میں تین یا چار rounds جو ہیں وہ بناوں گی کیونکہ دیکھیں almost یہاں تک ہم جو ہیں وہ پہن چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ depend کرتا ہے کہ مجھے اس کے بعد اگر تین rounds کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری جو length ہے وہ پوری ہو چکی ہے یہاں تک اگر پہن چکی ہے یا جتنی مجھے چاہیے تو پھر میں تین round بناوں گی اگر مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سا اور چاہیے ہو تو پھر میں ایک round extra بنا لوں گی لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے یہ والا جو ہے half double crochet کا round بھی ایک جو ہے وہ front post کا بنایا تھا تو اس کا بھی تھوڑا سا ہم نے حیال رکھنا ہے کہ وہ بھی ابھی یعنی باقی ہے ٹھیک ہے یہ والا تو اس حساب سے میں تین یا چار rounds جو ہیں وہ بنا کے تو دوبارہ سے جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے وہ میں resume کروں گی جب میں نے جب مجھے لگا کہ جتنی مجھے اس کی length چاہیے وہ پوری ہو چکی ہے تو میں دوبارہ سے ویڈیو کو جو ہے وہ resume کروں گی انشاءاللہ جی تو میں نے جو ہے وہ چار دفعہ جو ہے پچھلا والا جو round ہے وہ اور جو ہے وہ میں نے repeat کر لیا ہے اور i think اگر میں تین دفعہ بھی کرتی تو بھی ٹھیک ہی تھا لیکن مجھے تھوڑا سا تھا کہ تھوڑی سی مطلب مجھے اور length چاہیے تھے بھی نہیں کی تو اس لئے میں نے total وہی والا round جو ہے وہ چار دفعہ اور جو ہے وہ repeat کر لیا تو ٹوٹل وہ ہمارے round ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو اب ہمارا جو ہے وہ بینی تقریباً مکمل ہو چکی ہے اب ہمیں بس یہ والا چاہیے فرانٹ پوسٹ جو ہے وہ ہاف ڈبل خروشے کا round جو ہے وہ میں بنانا چاہ رہی ہوں تو میں یان لے یا ہوں contrasting color میں تو پھر ہم یہ والا round جو ہے وہ بنا کے تو بینی کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ جی تو یہ contrasting color جو ہے وہ میں لے آئی ہوں کوئی سا والا بھی جو آپ کو مناسب لگے آپ اسی یان کی تکنیس کے حساب سے یعنی جو پہلے آپ نے یان استعمال کی ہے اسی یان کی تکنیس اتنی ہی ہو وہ والا لا کے یان آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوائنٹ پہ یہاں پہ میں یہاں پہ یعنی جائن کرتی ہوں یان کو slip stitch کر کے sorry جائن کر کے اس کے بعد آپ نے chain two کرنا ہے یہ chain two آپ کا پہلا جو ہے وہ front post half double crochet گنا جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے ہر ہر stitch کے اندر ایک half front post half double crochet جو ہے وہ بنا لینا ہے اب اس سے اگلے والے میں آپ نے بنا لینا ہے اس سے اگلے والے میں front post half double crochet اس سے اگلے والے میں اور اس سے اگلے والے میں اب ہمارا جو ہے وہ back post double crochet کا جو ہے وہ section آ چکا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے half double crochet front post کا جو ہے وہ بنانا ہے ایسے آپ چاہیں تو یہ والا راؤنڈ skip کر دیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور چاہیں تو بنا لیں ہر ہر stitch کے اندر آپ نے ایک front post half double crochet بنانا ہے چاہے وہ front post کے stitches ہوں یا back post کے stitches ہوں آپ نے بس ہر ہر stitch کے اندر ایک front post half double crochet اینڈ تک جو ہے وہ بنا لینا ہے انشاءاللہ اب میں ویڈیو کو یہاں پہ جو ہے روک کے آف کیمرہ جو ہے وہ باقی کے stitches جو ہیں وہ بنا کے انشاءاللہ تو دوبارہ سے جو ہے وہ ویڈیو کو resume کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارا تھوڑا جو ہے وہ time انشاءاللہ بچ سکے تو میں اینڈ تک جو ہے وہ آ چکی ہوں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہماری جو بینی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا جو ہماری سٹارٹنگ چین ٹو تھی اس کے ٹاپ پہ ہم نے پیچھے سے ڈال کے پیچھے سے ڈال کے تو front post slip stitch کر لینا ہے پھر چین ون کیا تاکہ اس کو تھوڑا سکیور کرنے کے لیے وہ جو چھوٹا والا انڈ ہے اس کو پکڑ کے تھوڑا کھینچ لیں تاکہ ہماریا جو کام ہے وہ تھوڑا یعنی کہ سیف ہو جائے اور پھر اس کو کٹ لیں پھر اس کو جو ہے آپ ویوین کر لیں جو اس کا جو انڈ ہے تاکہ وہ آپ کا جو ہے وہ کام میں ذرا جو ہے وہ صفائی آ سکے تو اب ہماری بینی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور میں نے یہ والی جو پرانی والی جو پہلے والی جو تھی اس کے اوپر رکھ کے تو کر لیا ہے تاکہ یعنی اندازہ ہو سکے آپ لوگوں کو کہ تقریباً اگر فرق ہوا بھی تو شاید انیس بیس کا فرق ہوگا پر نہ سائز تقریباً سیم ٹو سیم ہی جو ہے وہ ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ایک دفعہ یہ جو ہے وہ اس کے اوپر پہنا کے تو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمارا جو ہے وہ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فینشنگ لوک جو ہے وہ کیسی ہے تو یہ ہماری بینی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور مجھے جتنی لیندھ ویت وغیرہ چاہیے سب کچھ بلکل ٹھیک ہے یہ ٹاپ سے جو ہے وہ اس طرح کی لگے گی ٹھیک ہے یہ اس میں جو سٹیچز یوز ہوئے ہیں وہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فرنٹ پوسٹ اور بیک پوسٹ ڈبل خروشے ہے یا یہ والا جو ہے فرنٹ پوسٹ اور ہاف ڈبل خروشے ہے یا جو بھی یہ سارے سٹیچز میں سکھا چکی ہوں اگر آپ کو یہ سٹیچز نہیں آتے آپ کروشے میں نئے ہیں تو میرے چینل پر جا کے جو ہے وہ یہ سٹیچز جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ لوگوں کی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ فرمائش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ اس کی جو ہے وہ میں ویڈیو ٹیوٹوریل جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بنا سکو انشاءاللہ تھانکیو فر واشنگ ان اللہ حافظ